السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج کی ٹاپک ابھی وہی آیت پر چل رہی ہے وہ حصے پر اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي عَوْضُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا آج کا سوال یہ ہے کہ پہلے کے علماء جو سلف کہہ اللہ جاتا ہے اور جو بعد کے آنے والے علماء کا یہ جو الفاظ ہے یستحی اللہ شرماتے ہیں کیا یہ اللہ کے لئے مناسب الفاظ ہے یا نہیں اور ان کی سمجھ یہ دونوں میں اختلاف کیا ہے تو اس کے یہ تھوڑا سے کامپلیکیٹڈ ٹاپک ہے اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو میرا یہ مقصد یہاں پر ہے کہ آپ کو تھوڑا سی سمجھانا ہے کہ یہاں پہ ڈیفرنس کیوں آیا ہے اور ہر ایک کی پوزیشن کیوں آئی ہے تو پہلے بات یہ ہے کہ دونوں علماء جو پہلے کے سلف کے علماء تھے جو صحابہ تعبین کے زمانے میں تھے اور جو بعد کے علماء دونوں بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں جو قرآن شریف میں ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور جو حدیث میں آتے ہیں جو صحیح حدیث ہیں یہ بالکل صحیح ہے جب النبی صلی اللہ علماء فرمائے ہیں کہ ان اللہ تعالی حیی کریم اس کو دونوں بھی مانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے اور کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے بس اختلاف یہاں پر آتا ہے کہ اس کو سمجھنا کس طرح جو صلف کے علماء تھے جو پہلے کے علماء تھے انہوں بولتے اللہ شرماتے ہیں ہم یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علماء کے کتاب میں آئے ہیں مگر ہم اس کی کوئی تشبیہ نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ یہ جو لفظ انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے اس کے اندر کوئی شباہت نہیں ہے اور اس کے اندر جو نیگٹیف پوائنٹس ہوتے ہیں جو کمزوری کی بیان ہو سکتی ہے یا خیال آ سکتا ہے آپ کے اندر وہ اللہ سبحانہ تعالی کے لائق نہیں ہے یہ ان کی پوزیشن رہتی ہے جو بعد کے علماء آئے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ شرمانے سے لفظ کا مطلب شرمانہ نہیں ہے مگر ترک کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے کیونکہ ان کی تھنکنگ یہ رہتی ہے کیونکہ شرمانے کا جو لفظ ہے اس کا مطلب میں یہ آتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر کچھ رکاوٹ ہو جاتی ہے کوئی عمل کرنے سے کیونکہ دوسرے سے ڈرتے ہیں اس کو شرمانہ بولتے ہیں اور یہ چیز اللہ سبحانہ تعالی کے لئے مناسب نہیں ہے تو اس لئے آپ یہ لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی شرماتے ہیں یہ بولنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کو چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پر ترک کر دیتے ہیں تو یہ ان کے دونوں تھنکنگ کی فرق ہے اب یہ تھنکنگ میں کیوں فرق پیدا ہوا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم لفظ کا استعمال کرتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے مثال کی طور پر جھاڑ اب جھاڑ جب آپ بولتے ہیں بچے کو تو بچے کے یا کوئی انسان کے دل کے یا دماغ کے اندر ایک خیال آ جاتا ہے کہ جھاڑ کیا ہے مثال کی طور پر یہ جو پکچر ہے یہ تو جھاڑ ہے اگر ہم اس کی دیفنیشن دیکھیں گے تو جھاڑ ہم بولیں گے کہ جھاڑ کے اندر کچھ شاخے ہونا چاہیے اب یہ جو ایک دیفنیشن میں انگلیش میں بیان فرمایا ہوں اور اس کے اندر بہت بزرگی پاتی ہے کہ اس کے اندر شاخے ہیں جو لیفٹ اور رائٹ پر جاتے ہیں اب آپ یہ دوسرے پکچر پر دیکھیں گے یہ جو جھاڑ ہے اس کے اندر کوئی شاخے نہیں اس کو کٹے ہوئے ہیں تو کیا یہ جھاڑ ہے یا نہیں ہے اگر آپ تعریف کے لحاظ سے دیفنیشن کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بولیں گے کہ یہ تو جھاڑ نہیں ہے مگر آپ کوئی انسان سے پوچھیں گے یا بچے سے پوچھیں کہ یہ جھاڑ ہے تو بولیں گے بے شک ہے تو یہی ہے فرق یہ الفاظ کے سمجھ میں کہ جو پہلے کے علماء تھے وہ الفاظ کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور اس کے مطلب ان کے ذہن میں بہت واضح طور پر تھی اور اسی لئے وہ بولتے ہیں کہ یہ ہم جو ذہن انسان کے ذہن میں تھی جو الفاظ کے مطلب ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے جو بعد میں آنے والے علماء ہیں یہاں پہ میں یہ جو ٹیبل میں ہیں یہ سمرائز کر رہا ہوں تو بعد میں آنے والے والے یہاں پہ تعریف پر کی بنا پر سمجھنے کی کوشش کیے ہیں تو مثال کے طور پر تو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی تعریف کیا ہے جو پہلے کے علماء تھے ان کی تعریف یہ تھی کہ کس طرح سے انسان اپنے زبانوں میں وہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب وہی ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر پتا چل جاتا ہے اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے مگر بعد میں آنے والے علماء فرمائے نہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اصل میں اس کا صحیح مطلب کیا ہے اس کے لحاظ سے ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہاں پہ یہی ہے بنیادی فرق دونوں کے درمیان میں تو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بول سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی شرماتے ہیں تو جو پہلے کے علماء کے مطابق وہ آنصر ہے جی ہاں آپ بول سکتے ہیں مگر یہ سمجھ کر بول سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی عیب ہے جو بھی کمزوری ہے یا کوئی جو بھی شباحت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے لائق مطلب نہیں ہے بات کے آنے والے علماء بولتے ہیں جب آپ بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے تو دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہئے مثال کے طور پر اس کو ترک کر دینا تو اللہ سبحانہ وتعالی شرماتے ہیں آدمی سے جو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو چھوڑ نہیں دیتے تو اگر آپ غور کریں کہ یہ دونوں پوزیشن میں ایک عام عدمی کے لیے کہ اس کا آخری نتیجہ کیا ہے حدیث کو سمجھنے میں یا اللہ کے قرآن شریف کو سمجھنے میں کوئی فرق نہیں دونوں بھی علماء آج چاہے آپ پہلے کے علماء کے مطابق سلف کے مطابق چلیں یا بعد کے علماء کے مطابق چلیں مطلب وہی نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ آدمی کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بہتر ہے نہیں اٹھا کر دعا کرنے سے عام طور پر تو اس میں کوئی فرق نہیں ان کے نتیجہ جو حاصل کرتے ہیں حدیث میں تو اس کے لیے میں ایک کنکلوزن کرتا ہوں کہ جو ہم یہ بیان کر سکتے ہیں جو پہلے کے علماء سلف کے علماء کے لحاظ سے ان کا جو اپروچ تھا ان کے جو سمجھنے کا طریقہ تھا وہ عام تھا اور آسان تھا جو بعد کے علماء آئے ہیں یہ سمجھنے کی جب کوشش کرے ہیں تو بڑے فلسفانیہ تاریخے سے یا بہت گہرائی تاریخے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک بنیادی فرق ہے دوسری بات ہے جو پہلے کے علماء تھے جب الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ غور سے اور فکر سے دیکھتے تھے کہ یہ الفاظ جو مادری زبان بننے والے تھے فسی عربی کے ان کے لحاظ سے کس طرح استعمال ہوتا تھا اور اس کی تعریف ان کی استعمال کے اوپر تھا جو بعد کے علماء آنے والے تھے اللفظ کی تعریف انہوں اپنے سے لکھیں جملوں کو دیکھ کر وہاں پہ تعریف کو بیان کرنے کی کوشش کیے ہیں جس طرح ہم آپ بھی بتایا تھے یہ ایکزیمپل میں کہ ہمیشہ آپ جب تعریف کرتے ہیں کوئی لفظ کی وہ تعریف ہمیشہ ہنڈر پرسنٹ صحیح نہیں رہتی ہے اور اگر آپ پہلے بعد میں آنے والے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پہلے کے علماء کے لحاظ سے آپ کا ایمان رکھتے ہیں یقیدہ یہ الفاظ کے اوپر تو وہ بالکل صحیح ہے مگر پہلے کے علماء یہ نہیں انہوں جو فرمائے ہیں اپروچ تھا یہ پہلے میں آپ نہیں پائیں گے مگر آؤٹکم کے لحاظ سے نتیجہ کے لحاظ سے دونوں بالکل برابر ہیں بس یہ سلائٹ کا یہ بتانا تھا کہ پہلے کے علماء کا تریخہ کیا تھا بعد کے علماء کا تریخہ کیا تھا اور اس میں زیادہ کوئی جھگڑانے کی بات جھگڑنے کی بات نہیں ہے بس سمجھنے کی بات ہے جب آدمی کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے اللہ سمجھ دل کے اندر جو دل حق چاہتا ہے تو اس کو سمجھنے آ جاتی ہے کہ کوئی سا اپروچ اور صحیح ہے اور میرے لئے مناسب ہے اللہ ہم سب کی علم کو بڑھائیں اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین